اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جوئیہ میں تمام دوستوں کو سلام ہو گیا دوستو سب سے پہلے تو آپ جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کریں اور بیلکہ نشان ضرور ضبائیں اور ویڈیو کو لاف تک ضرور دیکھا کریں فل بات کیا کریں آج میں آپ کو جو ویڈیو بنا کر دے رہا ہوں اور اس کا جو ٹاپک ہے اصل میں میں نے آج آپ کو ویڈیو بنا کر دینی تھی وہ اپنا سیٹ اپ دکھانا تھا لیکن ابھی تھوڑی سی ملتان میں گرمی ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو صحیح اتنا سیٹ اپ نہیں دکھا پا رہا تو انشاءاللہ تعالی میں نے سردیوں کے لیے ایک پانی کے اوپر ویڈیو بنانی ہے اور اس کے اوپر جو ویڈیو بنانی ہے اس میں میں آپ لوگوں کو سیٹ اپ پر دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی تو دوستو آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ کو میں ریپلیس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی اکثر ویڈیو جو بناتا ہوں وہ میں ضرور بناتا ہوں کہ اپنے پیجلز کو جو ہے اپنے ڈسپرین اور اموکسل کیپسول والا پانی ضرور دینا ہے شاید کافی سارے بھائیوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو اور اس سے جو ہے نا وہ یہ جو میں اموکسل اور ڈسپرین والا پانی بتاتا ہوں اس لئے بتاتا ہوں کہ اس سے آپ نے ایک سال میں چار مرتبہ ضرور کرنا ہے اور یہ بہت آؤٹ کلاس پانی ہے آپ کو کسی قسم کی ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرندوں کی میں آپ لوگوں کو جو اموکسل اور ڈسپرین والا پانی بتاتا ہوں وہ آپ کر لیں مہینے میں ایک سال کے اندر چار مرتبہ کر لیں اور خاص طور پر جب موسم بدلا جا رہا ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک جب موسم چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کے لئے وہ میڈیسن بڑی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیجن کو ندلہ دکام خانسی بخار اور خاص طور پر جو رانی کھیت ہوتی ہے یہ بیماری لگتی ہے اس میں آپ کو یہ نہیں لگے گی تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ نے صردی کے اندر جو آپ نے ان کو ویکسین کرنی ہے وہ آپ نے اس میں کیپسول جو ہے دو سو ام جی والا رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو کیپسول ہے وہ دو سو ام جی والا رکھنا ہے اب جو بدل رہا ہے موسم اس میں جو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے فانسو ام جی والا آپ نے کیپسول استعمال کرنا ہے اموکسل کا خاص طور پر ٹھیک ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کا طریقہ گار بتا رہا ہوں کہ ایک لیٹر پانی میں آپ نے دو گولیاں ڈسپرین اور ایک اموکسل کیپسول پانچ سو ایم جی والا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے دو لیٹر میں چار ڈسپرین اور دو اموکسل اگر آپ کا پانی اس سے زیادہ لگتا ہے تو اس کی تعداد بھی اموکسل کی اور ڈسپرین کی بڑھا دی لی ہے تو دوستو اب اس کا طریقہ گار یہ ہے کہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے جن بھائیوں کے اس طرح میرے جیسے خانے بنے ہوئے ہیں یہ بریڈنگ سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے ابھی یہ سیٹنگ بھی سوڑی سی چینج کی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے یہ خانے میرے ادھر دیں یہ سارے میرے اندر جوڑے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو گولی ڈسپرین اور ایک اموکسل کیپسل ایک لٹر پانی میں آپ نے یہ ڈالنا ہے اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ آپ نے اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے خانے میں اس طرح جو ہے وہ پانی کا یہ بڑا ہوا ہے بول یہ دیکھیں اب اس میں آپ کا پانی آتا ہے کتنا بھی آتا ہے آپ نے سارے خانوں کی آپ نے اس طرح بول نکال لینے اور ان کو بھر بھر کے ایک تھال میں ایسے بڑے برتن میں ڈال دینا ہے فرز کریں بیس بول ہیں اور ان کی پمیش کر لینی ہے پیپسی والی خالی بوتل لیٹر والی سے کہ کتنے لیٹر پانی اس میں ڈالا ہے اس حساب سے آپ نے دو ڈسپرین ایک لیٹر میں اور ایک اموکسل کیپسول ایک لیٹر میں یہ ڈالنا ہے یہ ڈال کر آپ نے اپنے پیجنز کو سات دن دینا ہے اچھا دوست پوچھتے ہیں کہ سادق بھئی آئی ڈالا ہے تو کل وہی پانی پڑا رہتا ہے آگے نہیں آپ نے وہ پانی ایک ٹیم پر بنانا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے تک وہ پانی اس کے آگے رہے اب وہ پانی جو ہے جیسے کہ یہ ڈالا ہوا ہے یہ اب میں نے بنا کر ڈال دیا ہے تو کل اس ٹیم کو آ کے دوبارہ میں اس کو ساف کروں گا اور اس کے اندر جو ہے اموکسل اور ڈسپرین ڈالوں گا میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو میرے یہ بات شاید سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک لیٹل پانی میں دو ڈسپرین اور ایک اموکسل کیپسل پانچ سو ایم جی والا یہ آپ نے سات دن مسلسل اچھا میں آپ کوئی اور بات بتا دوں کہ پانی اور کوئی آگے رکھنا نہیں ہے سادہ پانی سات دن نہیں دینا آپ نے مسلسل سات دن ڈسپرین اور اموکسل والا پانی ہی دینا ہے اس کے آگے اور کوئی پانی نہیں رکھنا یہ آپ یاد رکھئے گا اور دوستو اکثر لوگ دو سوال کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں تو اس کے فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے کبوتروں میں آنے والے جو سردیاں جیسے اب آ رہی ہیں ستمبر سے آپ کا موسم کافی چینج ہو جائے گا تو اس میں آپ کے کبوتروں کو انشاءاللہ کوئی بھی قسم کی بیماری نہیں لگے گی اور آپ کے پرندے جو ہیں وہ فٹ رہیں گے پھر آپ نے جا کر جیسا کہ اب اکست ہے ستمبر اکدوبر نومبر دسمبر میں آپ نے جب سردی پیک پہ ہوگی دوبارہ آپ نے یہ والا فارمولا استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ دوبارہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا تمام دوستوں سے گزارش ہے اس بدلتے موسم میں اپنے پرندوں کو ڈسپرین اموکسل والا پانی دینا شروع کر دیں اور سات دن یہ پانی لازمی دینا ہے اگر آپ یہ سات دن پانے نہیں دیتے تو آپ کے پرندوں میں کوئی بھی بیماری اٹیک کر سکتی ہے تو دوستو اس کے بعد جو میں نے وہ ویڈیو بنانی ہے وہ میں ویڈیو بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک کبوتری جب انڈے دے رہی ہوتی ہے تو وہ انڈا دیتے ہوئے کوسلے میں بیٹھی رہتی ہے لیکن اس کا انڈا وہ دے نہیں پاتی اس کا انڈا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے وہاں میں آپ لوگوں کو لازمی شیئر کروں گا بہت سے دوستوں کے سوال آ رہے ہیں اور انڈیا سے ہمارے ایک بھائی ہے شرما بھائی انہوں نے بھی ہمیں ایک سوال کیا تھا کہ چپ کیسے بنتے ہیں اور میں نے ان کو ویڈیو نمبر دیا تھا اور ان کو میں نے اس کا ریپلائے کر دیا ہے اور بھی کافی سارے دوستوں نے سوال کیے تھے جن کا میں ریپلائے اگلی ویڈیو میں ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو دوستوں یہ ویڈیو بنانا فوری طور پر بہت ضروری تھا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا آگے بہت سے بڑھ رہا ہے بڑھ سکیٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اور اچھے اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا تو مجھے اجازت دیجئے سادق جوشہ کو تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ نے ویڈیو جو ہے وہ فل ضرور بات کرنی ہے اور دانے میں ابھی کوئی بھی بھائی تبدیلی نہ کرے دانے میں ابھی کوئی بھی بھائی تبدیلی نہ کرے تبدیلی کرنی ہے صرف سورج مکھی ڈال دیئے اور جہاں سرسوں وہ کم تھوڑی سی کر دینی ہے وہ بھی ستمبر میں پندرہ ستمبر کے بعد باقی دانہ سیم رکھنا ہے دانے میں کسی قسم بھی کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہمارے لاہور سے جوید بھائی ہے انہوں نے مجھ سے یہ کل سوال کیا تھا وٹسپ کر کے ان کو بھی میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں دانے میں بھی خلال کوئی چینجنگ نہیں کرنی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی کے ساتھ صادق جوئیہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ